ماریج ہوتی ہے اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی چیزیں جیسے کہ بیماریاں آپ نے مجھے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا تو کیا یہ ڈیزیزز صرف عورتوں کو ہوتی ہیں مردوں کو نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جب چہرہ کھلا ہے ہم جو ڈیزیزز کی بات کریں گے ہم اسے دو ایسفیکس میں دیکھیں گے ایک تو جب یہ اوپن سیکشول کلچر سٹارٹ ہوتا ہے ہم نے یہ دسکس کیا تھا پولیگمی کے ٹائن پر تو ایک بریفلی ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اوپن سیکشول کلچر کی وجہ سے کونسی ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں تو پہلے تو اوویس بات ہے سیکشول ڈیزیززز جو اس سے اوپن سیکشول کلچر messen وہاں پہ یہ ساری کے سارے including AIDS and HIV یہ سب کومن ہوتے ہیں to the extent کہ امریکہ کی more than one third population یعنی کہ اکتیس کروڑ کی population میں سے گیارہ کروڑ کو سیکشولی ٹرانسپیٹڈ ڈیززز ہے جو publicize fact نہیں ہوتا ایک alarming بات ہے لیکن یہ فیکٹ ہمیں کہاں سے ملتا ہے یہ فیکٹ ہمیں CDC سے ملتا ہے centers for disease control and prevention جو امریکن government body ہے cdc.gov کے website پہ جائے کوئی انسان خود کی حافظ سے پڑھ سکتا ہے یہ ساری statistics کہ گیارہ کروڑ کے قریب لوگوں کو سیکشولی transmitted diseases ہو چکے ہیں and not only that ہر سال پیس ملین یعنی کہ دو کروڑ اور ایڈ ہو رہے ہیں according to their website اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ AIDS کتنے سارے لوگوں کو ہے چھ لاکھ چھتیس ہزار لوگ already ایڈ سے مر چکے ہیں اور اور ساڑھے گیارہ لاکھ ایسے لوگ ہیں جو HIV positive ہے جن میں تقریباً پچاس ہزار لوگ ہر سال ایڈ ہوتے جا رہے ہیں with all due precautions یہ ہو رہا ہے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے سزا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے warning دی تھی مسلم رحمت کی صحیح حدیث ہے جب کسی زبان میں کسی society میں obscenity ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور diseases کو بھیجے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے اور یہی ہوا یہی end result آیا ہے